ترکی کی آرمی میں آپ سیکلر ایلیمنٹ کتنا ہے اسے ہم ایکزیکٹ فگر آؤٹ تو نہیں کر سکتے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ترکی جو ہے ترکی کے بہت بڑا الزام ہے وہ الزام یہ ہے کہ وہ نیٹر فورسز کا حصہ ہے دوسرا بڑا الزام ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات لیں یہ تین چیار الزامات بہت بڑے بڑے ہیں جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ ان کا الزام ایک حد تک ٹھیک ہے مگر حقیقت سے تھوڑا دور بھی ہے اس لیے کہ وہ یہ نہیں جان رہے کہ ترکی ایک سو سالہ معایدے کا پابند ہے اسرائیل سے جو معایدہ ہے تجارت کا کہتے ہیں یہ بردوگان نے کیا کہ پہلے سے چال رہا ہے اچھا نیٹر فورسز کا جو میمبر ہے یہ ترکی نے کیا کہ پہلے نے کیا ہے اب حکومتوں کے ایگریمنٹ ہیں آپ تو مالک مکان اور قرائدہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ایگریمنٹ رونے تو پلنٹیاں ہوتی ہیں اس کے لیے تو یہ تو حکومتوں کے معاملات ہیں بلکہ کہنا چاہیے معاف کیجئے بلکہ کہنا چاہیے ریاستوں کے بارے ہیں ریاستوں کے معاملات ہیں تو آپ اسے وائلیٹ نہیں کر سکتے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو دو ہزار تئیس میں بھی ان سے کچھ نہ کچھ ہمیں ازادی ملے گی تو بتا یہ رہا تھا کہ جب نیٹو میں اس کے فوجی شامل ہیں تو میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا پھر میں نے وزارت مذہبی امور کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی ترکی میں جا کے تو پتا چلا کہ افغان جنگ میں اب تک ترکی فوجیوں کی ہاتھ سے کوئی ایک افغانی نہیں مرا اگرچہ مغربی میڈیا پندرہ ریپورٹ کرتا ہے کل کہ پندرہ افغانی جو ہیں نا وہ طالبان یا جب لڑے ہیں نا نیٹو کی طرف سے ان کی طرف سے پندرہ آدمی مارے گئے یا شہید ہو گئے لیکن وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا ایسی ریپورٹس بھی سامنے آئیں کہ امریکن فوجی ترکی فوجیوں کا لباس پہن کے جگہیں بزار جانا تو جاتے ہیں بعض اوقات کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ترکیوں کا نہیں مارتے وہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے دوستی ہیں سارے کے سارے تو اگر ان کے فوجی بھی وہاں موجود ہیں نیٹو کے مگر وہ افغانوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں نہ کہ انہیں مارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جہاں مجبوراں کسی معاہدے کے پاسداری بھی ہے تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو نقصان نہ ہو تو اس میں تبدیلی آ رہی ہے نو ڈاؤٹ ہم نے ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر تو باجماعت نماز عام آدمی بھی نہیں کر سکتا تھا ترکی کی فوج میں تو تصور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ آپ حافظ قرآن ہو اب پریزیڈنٹ حافظ قرآن ہے اور مزے کی بات ہے کہ میں نے پڑھا کہ یہ پہ آپ صحیح دونوں صحاب تصحیح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا چیف جسٹس حافظ قرآن نہیں ہو سکتا یہ شرط ہے یہ آپ تحقیق کریں گے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جسٹس بھگوان داس بن سکتا ہے جسٹس کرنے لیس بن سکتا ہے میری بھی یہی رائے ہے لیکن بار بار ریپیٹ ہوتی ہے یہ خبر تو ترکی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت وہ بھی حافظ قرآن ہے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا بات